چینی سکینڈل کے ذمہ داروں کے گیر گھیرہ تنگ وزیر آزم کی زیر صدارت بنی گالا میں اہم بیٹھک بہران میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کرنے پر غور فوجداری مقدمات درس کرانے کیسز نیب اور ایف آئی اے کو دینے پر مشابرت اجلاس سے پہلے وزیر آزم سے شہزار اکبر کی ملاقات کمیشن ریپورٹ پر ڈریفنگ دی وزیر آزم نے شگر مافیا کی سرپرستی کرنے والوں کی خلاف کارروائی کا وعدہ کیا ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراس کا ٹویٹ کہتے ہیں وزیر آزم کا وعدہ پورا ہوگا آج بنی گالا میں اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس ہوگی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ناؤ جون کو نیب میں پیش ہونے کا فیصلہ قانونی ٹیم سے مشابرت مکمل پیشی کے موقع پر کارکنوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا سندھ حکومت نے پاکستان سٹیل کی بندش کا نون لیگ کا فیصلہ غلط قرار دے دیا وزیر تعلیم صدغانی کہتے ہیں لیگی حکومت کا فیصلہ ملز کی تباہی کی طرف پہلا قدم تھا پاکستان سٹیل وفاق سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت چلانے کو تیار ہے پاکستان سٹیل کی زمین سندھ کی ملکیت ہے سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو نہیں مانے گے اصد عمر شاید خود کو ڈیفیکٹیو وزرعظم سمجھتے ہیں لاہور میں پیپس پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس مسلم لیگ نون کی رانہ صنع اللہ سمی اللہ عزمہ بخاری مسلم اکاف کے کامل علی آغا کی شرکت جماعت اسلامی کے جعوید کسوری برابری پارٹی کے جواد احمد بھی شریک این ایف سی ایوارڈ اٹھارویں ترمین پر حکومتی ازائم کرونا کی بگرتی صورتحال ٹڈڈی دل کا حملہ اور حکومتی ناکامی ایجنڈے کا حصہ پاکستان میں کرونا آؤٹ اوف کنٹرول وائرس ٹوپس گنٹوں میں مزید سرسر زندگیاں نکل گیا مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو ہو گئی مزید چار ہزار نو سو سات کیسز ریکارڈ متاثرین کی تعداد اچانوے ہزار نو سو تنتالس تک جا پہنچی پنجاب میں سنتیس ہزار نوے سندھ میں چھتیس ہزار تین سو چون سر خبر پختونخواہ میں تیرہ ہزار ایک بلوچستان میں چھہ ہزار دو سو اکیس افراد متاثر تیتیس ہزار نو سو تنتالس مریض سے ہتیاب پنجاب کے پارلیمانی سیکٹری نظیر چوہان کا کرونا ٹیسٹ مضبط آ گیا پندرہ دن کے لیے کرنٹی نہ سلے گئے دیرہ بھکٹی کے رکن قومی سمدی شاہ زین بھکٹی بھی کرونا کا شکار گھر میں ہی آئیس او لیٹ ڈرائیور سمیت چار ملازمین کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیب آ گیا کراچی میں کرونا کی صورتحال سنگین تمام ہسپتال مریضوں سے بھر گئے جاؤ، انڈس، جنا، آغاقان، لیاقت اور نیشنل ہسپتال و سمیت سب جگہ ہسپتال فل کے بوٹ لگ گئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا پنجاب پولیس میں کرونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی آئی جی پنجاب کا افسران اور اہلکاروں کے ایس او پیس پر عمل درامر نہ کرنے پر اظہار تشویر، کٹس، ماسک اور گلوز کا استعمال یقینی بنانے کا حکم حکومت کرونا کے خلاف جنگ ہار رہی ہے عمران خان اپنی نہ اہلی، نہ لائکی اور چوری کا ملبع کرونا پر نہیں ڈال سکتے مریم آرنگزیت کا کہنا ہے لاؤڈاؤن کے بارے میں طبقاتی تفریق ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لاہور کراسی سمیت ملک بھر میں آز بھی لاؤڈاؤن کاروباری مراکش بند، کریانہ میڈیکل سٹور، فروٹ، سبزی اور دودھ کی دکانیں کھلی کل سے جمعہ تک پھر کاروباری سرگرمیاں شروع ہوں گی حافظ آباد میں لاؤڈاؤن کے خلاف ورسی پولیس ہول ٹائگر فورس کے پہنچنے پر دکاندار آپس میں ہی لڑ پڑے ایک دوسرے پر شکایت لگانے کے الزمان متعدد دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہماری ڈائریک لیبر ہے، انڈائریک لیبر ہے وہ اس وقت پوری طرح پریشان ہے اگر کسی ہول کی جو کپیسٹی ہے اگر آپ اس میں فورٹی تو ففٹی پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ لوگوں کو آپ علاو کر دیں گے تو بہت ویل مینیز ڈسٹنز مینٹیننگ کے ساتھ ہم اپنے فنکشن کو بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں لاؤڈاؤن سے شادی ہولز مالکان کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہزاروں افراد بیروزگار کراچی کے شادی ہول مالکان پریشان کہتے ہیں حکومت شادی ہول کھولنے کی اجازت دے ایسو پیس پر مکمل عمل کریں ملک کے بیشتر علاقوں میں پیٹرول کی کلٹ عوام سستے پیٹرول کی تعلاش میں رول گئے لاہور میں بھی کئی پیٹرول پمس بڑھ مالا کنٹ میں پیٹرول پمس پر گاڑیوں کی دو دو کلومیٹر لمبی خیطاری اگرہ نے الینجی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا سوئی نوڈرن کے لیے آر الینجی قیمت میں ایک اشاریہ اٹیس اور سوئی صدرن کے لیے قیمت میں ایک اشاریہ اٹھالیس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کمی کی گئی چاروں صوبوں میں ٹیڈی دل کی یلغار چھالیس ازلا میں فصلیں برباد باغات اجڑ کے کراچی میں جہازوں کو ٹیڈی دل اور پرندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رنوے اور اردگرد سپری کیا گیا سندھ فوڈ آتھارٹی کے کراسی سنٹرل اور ساؤتھ میں ریسٹورنٹ پر چھاپے زائد المیاد اشیاء اور صفائی کے ناکس انتظامات پر پانچ ریسٹورنٹ سیل کر دیئے گئے دو لاکھ بیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا گیا وزیر تعلیم صدر غنی کہتے ہیں لیکی حکومت کا فیصلہ ملز کی تباہی کی طرف پہلا قدم تھا پاکستان سٹیل وفاق سے نہیں چلتی تو سندھ حکومت چلانے کو تیار ہے پاکستان سٹیل کی زمین سندھ کی ملکیت ہے سندھ کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی فیصلہ کیا تو نہیں مانے گے اسد عمر شاید خود کو ڈیفیکٹیو وزیراعظم سمجھتے ہیں لاہور میں پیپس پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس مسلم لیگنون کی رانہ سناؤلہ سمی اللہ عزمہ بخاری مسلم لیقاف کے کامل علی آغا کی شرکت جماعت اسلامی کے جعوید کسوری برابری پارٹی کے جواد احمد بھی شریک این ایف سی ایوارڈ اٹھارویں ترمین پر حکومتی آزائم کرونا کی بگرتی صورتحال ٹڈڈی دل کا حملہ اور حکومتی ناکامی ایجنڈے کا حصہ پاکستان میں کرونا آؤٹ اوف کنٹرول وائرس ٹاپس گنٹوں میں مزید سرسر زندگیاں نکل گیا مرنے والوں کی تعداد دو ہزار دو ہو گئی مزید چار ہزار نو سو سات کیسز ریکارڈ متاثرین کی تعداد اچانوے ہزار نو سو تنتالس تک جا پہنچی پنجاب میں سنتس ہزار نوے سندھ میں چھتیس ہزار تین سو چون سر خبر پختونخواہ میں تیرہ ہزار ایک بلوچستان میں چھ ہزار دو سو اکیس افرات متاثر تیس ہزار نو سو تنتالس مریض سے ہیتیاب پنجاب کے پارلیمانی سیکٹوری نظیر چوہان کا کرونا ٹیسٹ مزبت آ گیا پندرہ دن کے لیے کرنٹینا سلے گئے دیرہ بھکٹی کے رکن قومی سمدی شاہ زین بھکٹی بھی کرونا کا شکار گھر میں ہی آئیسو لیٹ ڈرائیور سمیت چار ملازمین کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیب آ گیا کراچی میں کرونا کی صورتحال سنگین تمام ہسپتال مریضوں سے بھر گئے جاؤ، انڈیس، جنا، آغا خان، لیاقت اور نیشنل ہسپتال سمیت سب جگہ ہسپتال فل کے بوٹ لگ گئے مریضوں کو پریشانی کا سامنا پنجاب پولیس میں کرونا کیسز کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی آئی جی پنجاب کا افسران اور اہلکاروں کے ایسو پیس پر عمل درامر نہ کرنے پر اظہار تشویر، کٹس، ماسک اور گلوز کا استعمال یقینی بنانے کا حکم حکومت کرونا کے خلاف جنگ ہار رہی ہے عمران خان اپنی نہ اہلی، نہ لائکی اور چوری کا ملبا کرونا پر نہیں ڈال سکتے مریم آرنگزیت کا کہنا ہے لاؤڈاؤن کے بارے میں تبقاتی تفریق ملک کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے لاہور کراسی سمیت ملک بھر میں آز بھی لاؤڈاؤن کاروباری مراکش بند، کریانہ میڈیکل سٹور، فروٹ، سبزی اور دودھ کی دکانیں کھلی کل سے جمعہ تک پھر کاروباری سرگرمیاں شروع ہوں گی حافظ آباد میں لاؤڈاؤن کے خلاف ورسی پولیس ہول ٹائگر فورس کے پہنچنے پر دکاندار آپس میں ہی لڑ پڑے ایک دوسرے پر شکایت لگانے کے الزمات متعدد دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا ہمارے لوگ ہیں جو کہ ہماری ڈائریک لیبر ہے، انڈائریک لیبر ہے وہ اس وقت بری طرح پریشان ہے اگر کسی ہول کی جو کپیسٹی ہے، اگر آپ اس میں فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ کپیسٹی کے ساتھ لوگوں کو آپ علاؤ کر دیں گے تو بہت ویل مینیز ڈسٹینز مینٹیننگ کے ساتھ ہم اپنے فنکشن کو بہت بہتر طریقے سے آرگنائز کر سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے شادی ہولز مالکان کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہزاروں افراد بیروزگار، کراچی کے شادی ہول مالکان پریشان کہتے ہیں حکومت شادی ہول کھولنے کی اجازت دے، ایسو پیس پر مکمل عمل کریں گے ملک کے بیشتر علاقوں میں پیٹرول کی کلٹ عوام سستے پیٹرول کی تعلاش میں رول گئے لاہور میں بھی کئی پیٹرول پمس بڑھ مالکانٹ میں پیٹرول پمس پر گاڑیوں کی دو دو کلومیٹر لمبی خیطاریں اوگرا نے ایل این جی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا سوئی نوڈرن کے لیے آر ایل این جی قیمت میں ایک اشاریہ اٹیس اور سوئی صدرن کے لیے قیمت میں ایک اشاریہ اٹھالیس ڈالر فی ایم ایم بی ٹی یو کمی کی گئی چاروں صوبوں میں ٹیڈی دل کی یلغار چھالیس ازلا میں فصلیں برباد باغات اجڑکے کراچی میں جہازوں کو ٹیڈی دل اور پرندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رنوے اور اردگرد سپری کیا گیا سندھ فود آتھارٹی کے کراچی سنٹرل اور ساؤتھ میں ریسٹورنٹ پر چھاپے زائد المیاد اشیاء اور صفائی کے ناکس انتظامات پر پانچ ریسٹورنٹ سیل کر دیئے گئے دو لاکھ بیس ہزار اوپے جرمانہ بھی کیا گیا اور لاہور میں صبح کو ہلکی بارش دوپہر کو دھوپ نکل آئی نارو وال حافظ آباد ملک وال شیخ اپورا کھامو کی گجرات میں وقفے وقفے سے بارش پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی رنجم کی پیش گئے کراچی میں رات کو بونہ باندھی ہو سکتی ہے